اسلام علیکم ویورز ویورز جیسے ہی آج بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں کا آگاز ہوا ہے تو ایٹی ایم مشینوں پر اور کنیکٹ ایچ بی ایل کے ایجنٹوں کے پاس اتنا رش بڑھ گیا ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو کھڑا ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی اور کافی گھنٹیں لائنوں میں لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کی باری آتی ہے اور وہ اپنا کارڈ لگواتے ہیں اور اپنا فنگر پرنٹ رکھتے ہیں تو ان کا فنگر پرنٹ بھی میچ نہیں ہوتا تو ویسے ہی پہلے سے ہی پریشانی اور رش اتنا ہے اور اس کے بعد جب فنگر بھی نہ لگے تو پھر تو پریشانی اور بھی بڑھ جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا دوں اور آپ کو ایک پیغام دوں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں جس کے بعد آپ کو اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مگر اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہوگی تاکہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آسکیں اگر آپ آدھا ویڈیو دیکھ کر اور چھوڑ دیں گے تو آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو فنگر پرنٹ میچ نہ ہونے کی وجہ بتاتا ہوں کہ فنگر پرنٹ اکثر میچ کیوں نہیں ہوتے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب دکان پر یا فر ایٹی ایم مشین پر ایک سو خواتین فنگر لگاتی ہیں تو ایک سو خواتین میں سے تقریباً دس پندرہ خواتین کے فنگر میچ ہو جاتے ہیں ان کو پیسے مل جاتے ہیں اور اسی پچاسی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے فنگر پرنٹ نہیں لگتے اور وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہیں تو اس کی سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے شروع ہوتے ہیں تو تین دن تک سسٹم جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے بینک کا سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے اور ایچ بیل کنیکٹ ڈیوائز کا سسٹم بھی بہت کمزور ہوتا ہے تو بینک کا سسٹم کافی سلو ہو جاتا ہے اور اس پر لوڈ پڑ جاتا ہے تو اسی وجہ سے پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن فنگر کا کافی زیادہ مسئلہ آتا ہے حالانکہ خواتین کے انگلیوں کے نشانات بھی ٹھیک ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کو فنگر پرنٹ کا مسئلہ آتا ہے تو صرف اور صرف اسی وجہ سے آتا ہے کہ بینک کا سسٹم سلو ہوتا ہے اور ان کے فنگر پرنٹ میچ نہیں ہو پاتے تو میری التجاب سے یہی ہیں کہ جب بھی پیسے شروع ہوں تو آپ تقریباً تین چار دن انتظار کریں اس کے بعد اپنے پیسے لینے جائیں اب اگر تین چار دن کے بعد آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو فنگر پرنٹ کا مسئلہ آتا ہے تو اس حوالے سے بھی میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے جس میں میں نے آپ کو ایسا طریقہ بتایا ہے جس میں آپ دس بیس روپے خرچ کر کے اپنے فنگر پرنٹ ٹھیک کر سکتے ہیں اور بہ آسانی اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک میں نے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا فنگر پرنٹ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں